بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں سول یو ایس ڈیو ڈی بیک گراؤن گرین ہے نا تو مطلب لانگ کی انٹری تھی ٹائم دیکھو یارم بچ کر پچیس منٹ پر اس نے لانگ کی انٹری دیئے لیٹس سی بائی بیٹ میں جا کر چارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سول یو ایس ڈیو 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 کا چارٹ آپ کے سامنے اپن ہے اور ٹائم فریم میں نے وان منٹ کا یوز کیا ہوئے اور یہ یارم بچ کر چوبیس یہ ستائیس اور یہاں پر ایگزیک ٹائم دیکھو یارم بچ کر پچیس منٹ والی جو کینڈلیو سے کلوس ہونے دو اور یہاں پر سے آپ دیکھیں مارکیٹ کتنے اوپر گی کتنی اچھی ٹریڈ میڈیا میں یہاں پر اور کوئی انیلائز نہیں کیا کوئی فنڈنگ ریٹ نہیں دیکھی کچھ بھی نہیں بس جس ٹائم اور ساتھ لیکویڈیشن جی یہ ٹائم اور لیکویڈیشن سے ہی ٹریڈ لی ہوئی ہے تو کیسے کرنا ہے یہ سب اور ہم اسے دیکھ کر کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں چینل پر فنڈ ٹائم آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو کیوں کہ اس طرح کی ٹریڈنگ سٹریٹیجی آپ کو صرف میرے یوٹیوب چینل پر ملے گی جی تو یہ ویب سائیڈ کا نام ہے کوئن گلاس سنا تو ہوگا نا لیکن اس میں جو کام کی بات ہے نا وہ آپ کو کوئی بتاتا نہیں یہاں تھری ڈوٹ پر کلک کرنا اور اس میں بہت ہے تو بہت کچھ فنڈنگ ریڈ بھی ہے اپن انٹرسٹ بہت کچھ ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنے کہ آپ کو پروفٹ کس چیز سے ہو رہے ٹھیک ہے تو بہت ہی سیمپل ہے یار ویڈیو دیکھتے رہو یہ لیکویڈیشن پر کلک کرنا لیکویڈیشن والا جو اینس پر کلک کرنا ہے سر ٹینشن نہ لو آپ آپ کو مارکیٹ میں انٹر کب ہونے مارکیٹ سے ایکزٹ کب لینے ٹائم بتائے گا یہ کس ٹائم آپ نے مارکیٹ میں انٹر ہونے بس ویڈیو کو واج کر دیرو تو یہ لیکویڈیشن کا ہیٹ میں آپ اپن ہو جائے گا آپ کے سامنے چھوڑ دو اسے ٹوٹل لیکویڈیشن کو بھی چھوڑ دو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا بٹ ان سب کو چھوڑ دو نیچے آ جائے گا سکرار ڈاؤن کرو نیچے آ جاؤ تو آپ لوگوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دنے اور کرنے نیچے آ جانے یہ ریال ٹائم لیکویڈیشن یہی تو کام کی چیز ہے یہی کام کی چیز ہے جس سے آپ ٹریڈ کرو گے اب یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر بھاگنے نہیں ہے پہلے اس کا میتھڈ سمجھ لو سیٹنگ سمجھ لو کہ کس طرح سے ہمیں کوئن پک کرنا ہے ورنہ لوز کرو گے کوئی سٹیپ بھی میس کیا تو لوز کرو گے اب اس میں آپ کو ریال ٹائم اور لیکویڈیشن مل جائے گی کس ٹائم لیکویڈیشن ہوئی بیوڈیس ہی نہیں سب ایکویڈ کی لیکویڈیشن مل جائے گی کسی بھی ایکویڈ میں لیکویڈیشن ہوگی آپ کے پاس وہی ٹائم اور لیکویڈیشن شو ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا کسٹن ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے لونگ کرنے یا شورڈ کرنے تو سر بہت سمپل کر کے بتا رہوں آپ کو جس کوئن کا بیک گراؤنڈ ریڈ ہوگا اس میں آپ نے شورڈ کی انٹری کرنی ہے اور جس کوئن کا بیک گراؤنڈ گرین ہوگا اس میں آپ لوگوں نے لونگ کرنے اب آپ کا نیکسٹ ویڈیشن ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز لونگ اور شورڈ کیسے کرنے سر یہ لیکویڈیشن ہے جیسے یہ دیکھو یہاں پر بارہ بچ کر چھے میند پر بیٹی سی یویس ڈیڈی میں شورڈ والے لیکویڈیٹ ہوئے تو یہ بات میں نے آپ کو بہت پہلی سمجھا دی تھی کہ جب بھی کسی کوئن میں لیکویڈیشن ہو تو مارکیٹ دوبارہ سے اسی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے وہی ڈیریکشن میں جاتی ہے جب کسی بھی کوئن میں لیکویڈیشن ہو تو مارکیٹ دوبارہ سے ریٹیلرز ٹریڈر کو لیکویڈیٹ کر کے دوبارہ سے اسی ٹرینڈ میں موف کرتی ہے ڈیریکشن میں جاتی ہے جیسے یہاں پر دیکھو سول یویس ڈیڈی کو یارم بچ کر پچیس من پر اس میں لونگ لیکویڈیٹ ہوئے لونگ والے جو تھے وہ بائے والے وہ لیکویڈیٹ ہوئے بیک گراؤنڈ گرین ہے نا مطلب کہ لونگ لیکویڈیٹ ہوئے اب دوبارہ سے اس میں لونگ کی انٹری بننی چاہیے اچھی انٹری بنے گی اس میں لونگ کی اب یہ ٹائم ہے مارکیٹ میں انٹر ہونے کا ریٹیلرز ہب لیکویڈیٹ ہوگے اب آپ نے مارکیٹ میں انٹر ہونے اب آپ کو مارکیٹ کمانے کا موقع دے گی انٹر ہو سکتے ہیں یارم بچ کر پچیس من پر نوڑ کرو نوڑ کرو ٹائم کو چارٹ میں چل کر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں لائف پروو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سولڈ یویڈیٹ کا چارٹ اوپن ہے لائف پروو یہ یارم بچ کر یہ دکھو یارم بچ کر ستائیس اور یارم بچ کر چوبیس اور یہاں پر اگزیکٹ ٹائم پر یارم بچ کر پچیس منٹ پر یارم بچیس باری کینڈل کو چھوڑ کر اس کی کلوزنگ کا ویڈ کر اور نیکس کینڈل بس یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کتنی اچھی انٹری تھی ہے دوبارہ سے ویب سائیڈ میں آجاؤ یہاں پر آپ کو ایکسچینجز مل جائیں گے سب ایکچینجز مل جائیں گے بائی بیٹ بائی بیٹ بیٹ گیٹ اور کیس جو بھی ایکسچینج ہے سب مل جائیں گے اب اگر آپ لوگ بائی نینس یوزر ہو بائی نینس میں ٹریڈ کرتے ہو تو آپ نے صرف بائی نینس پہ اسے سیلیکٹ کر کے چھوڑ دینے ٹھیک ہے اگر بائی بیٹ میں ٹریڈ لگا رہے ہو تو آپ نے اسے بائی بیٹ میں کر دینے تو میں اسے بائی بیٹ میں ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ میں بائی بیٹ میں ہی ٹریڈ کرتا ہوں آئی ام بائی بیٹ یوزر تو میں اس کو بائی بیٹ میں ہی رہنے دیتا ہوں تو یہ کام آپ لوگوں نے لازمی سے کر دینے اوپر ایکسچینج جو ہے وہ لازمی سے سیلیکٹ کر دینے ہے جس ایکسچینج بھی آپ ٹریڈ کرنا چاہو تو اس ایکسچینج کا آپ لوگوں نے لیکوڈیشن والا کوئنٹ پیک کرنے ہیں یہ کام لازمی سے آپ لوگوں نے کرنا ہے کسی اور ایکسچینج کی لیکوڈیشن پر آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ پکا لاؤز کریں گے اینڈ سیکنڈ کام جو ہے آپ کا نا وہ یہ ویلی ہے آپ نے ویلیو دیکھ نہیں ہے جتنی زیادہ ویلی ہوگی جتنی بڑی ویلی ہوگی تو اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا آپ کو جیسے کہ پانچ پرسن پروفٹ والی ٹریڈ کے لیگے لوگوں نے ٹین کے کی جو ویلی ہے وہ ٹھیک ہے ٹین کے کی لیکوڈیشن ہوگی تو پانچ پرسن پروفٹ پر آپ لوگوں نے ٹریڈ کو کلوز کر دینے اور اس سے زیادہ اگر آپ لوگوں نے ہنڈرڈ کے ٹھیک ہے ہنڈرڈ سے بیس پرسنٹ تک کہ آپ لوگوں نے پروفٹ لینے اور اس کے بعد مرکیٹ سے نکل جانے اور جو سب سے بیسٹ ہے جو میں آپ کو ریگمینڈ بھی کرتا ہوں سب سے اگریٹ ہے وہ ہے ون ملین کی ٹھیک ہے ٹریڈ آپ کو کم ملیں گی اس میں لیکن جو ٹریڈ ملے گی اچھی اگریسی والی ٹریڈ ملے گی ٹریڈ آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا اب یہ دیکھو سب کوئن آگئے ہیں اب جس میں زیادہ لیکوڈیشن ہوئی ہے نا آپ نے وہی پک کرنا ہے ٹائم دیکھ کر اچھا ٹائم ٹائم میں لیٹ نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ بارہ مجھے لیکوڈیشن ہو آپ ایک بچے جاگا ٹریڈ لے لو تو یہ اپنا لوز کریں گے سب کچھ دیکھ کے کرتے رہنے چیز کو سامنے آپ لوگوں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں سیمبل یعنی کہ قوائن اور ساتھ میں لیکوڈیشن لیکوڈیشن جو ویلیو ہے اور اس کے ساتھ ٹائم یہ تینوں چیزیں آپ نوٹ کرتے رہنا ٹھیک ہے یاد رکھنا سٹوپ لوز آپ لوگوں نے بہت لازمی سے رکھ دیں یہاں پر یہ دیکھو آر این ڈی آر یو سٹڈی میں دیکھو ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ کے کی جو ہے وہ لیکوڈیشن ہوئی اچھی لیکوڈیشن ہے پندرہ پرسن پروفٹ کے لیے اچھی لیکوڈیشن ہے تو دس پرسن پروفٹ اس میں جیسے بن جائے مارکیٹ سے نکل جاؤ اچھا یہ بات یاد رکھنا سٹوپ لوز ضرور سے آپ لوگ یوز کیا کرو اس ٹریڈ میں سٹوپ لوز کا یوز کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ لوگ سٹوپ لوز کا یوز نہیں کرو گے تو یہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن شور میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ لیکوڈیٹ کر دے گی ٹھیک ہے تو سٹوپ لوز کا لازمی سے یوز کرنا ٹھیک ہے باقی ڈیمو اکاؤنٹ پر پر ایکٹس کرو پہلے بیک ٹیسٹ کرو لیکوڈیشن ویلیو کو دیکھو حیال کرو اس چیز کا زیادہ ویلیو ہو تو ون ملین ہو تو زیادہ بہتر ہے بیسٹ ہے آپ کے لئے اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جو ایکسچینج ہوگا کہ جو ایکسچینج آپ یوز کرتے ہو وہی ایکسچینج آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اسی ایکسچینج کی لیکوڈیشن واج کر کے اسی ایکسچینج پر ٹریڈ لینی ہے ٹھیک ہے تو باقی سب اچھا ہے حیال رکھئے کہ اپنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ